بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ نیوز ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر میری ویڈیوز نیگٹیو کیپیبلیٹی کا کوئسن ہم ڈسکس کریں گے آج یہ جان کیٹس کے حوالے سے ہے دیکھتے ہیں کہ جان کیٹس نیگٹیو کیپیبلیٹی کو کیسے یوز کرتا ہے اور کیپیبلیٹی کا کیا مطلب ہے کیٹس واز گفٹڈ آف نیگٹیو کیپیبلیٹی کیٹس کو تحفہ ملا ہوا تھا نیگٹیو کیپیبلیٹی کا نیگٹیو کیپیبلیٹی مینز نیگیشن آف سیلف سیلف کہتے ہیں اپنی ذات کو خودی کو اس کا انکار کر دیتا ہے شاعر اپنی شاعری میں اور ایک ضروری حصہ بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس چیز کی جس کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کیٹس کے مطابق جو شاعری ہے وہ نیگٹیو کیپیبلیٹی کا آؤٹکم نتیجہ ہونا چاہیے جس کا مطلب ہے کہ آپ میں یہ اہلیت ہو کہ آپ بن جائیں اس اہلیت کے ساتھ غیر یقینی صورتحال کا مسٹریز پورسراریت کا اور شک و شبہات کے اندر آپ اتنا چلے جائیں کہ اس کا حصہ بن جائیں اور بلکل آزاد ہو جائیں اس چیز سے جو چڑچڑا پن پیدا کرے آپ میں حقیقت اور وجہ کی دنیا سے باہر نکل جائیں کیٹس نے بیان کیا ہے نظریات اپنے شاعری کے بارے میں اپنے لیٹرز میں کہ میری شاعری میں میرا سیلف یا میری خودی بلکل نہیں ہے میری شاعری ہی سب کچھ ہے اور میری شاعری کچھ بھی نہیں ہے میری شاعری میں کوئی کردار نہیں ہے میری شاعری لطف اندوز ہوتی ہے روشنی سے اور سائے سے یہ جوش کے ساتھ زندہ رہتی ہے چاہے میری شاعری اچھی ہے یا بری ہے اونچی ہے یا لو ہے ریچ ہے یا پور ہے مینز اور ایلیویٹڈ گھٹیا ہے یا ایلیویٹڈ بلند رتبے والی ہے اور شاعر نیگٹیو کی شاعری میں چیملین ہوتا ہے وہ یہ اختیار کرتا ہے بات چیملین یعنی چیملین ایک رنگوں والا جانور ہوتا ہے جس کے چلنے پھرتے ہوئے اس کے بہت سے رنگ بدلتے ہیں ویریس کلرز اور اس کے بختلف رنگ ہوتے ہیں اس کی کوئی شناہت نہیں ہوتی وہ مستقل طور پر دوسری چیز کو بھر رہا ہوتا ہے اور وہ لطف اندوز ہوتا ہے بلکل ویسی خوشی تکلیف اور پلیئر یعنی خوشی سے شاعر خود کو تشبیح دیتا ہے شناخت دیتا ہے ان اناثر کے ساتھ ہی ایز ٹریٹنگ اس کو وہ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے دا ٹو بیکم ون دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں اور جس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے ہولسومنس مجموعی طور پر کیٹس فائنڈ کیٹس فائنڈ اس ریالیٹی ان شیخسپیر ایٹس پیک کیٹس نے یہ نیگریٹیو کی صلاحیح ہے شیخسپیر میں بڑی پیک پر پائی بلندی پر پائی یہ یونیورسل ہمدردی کیٹس میں بھی پائی جاتی ہے مردوں اور عورتوں کی دنیا کو وہ قبول کرتا ہے accept all things in all moods ہر چیز کو اس کے انداز کے ساتھ from lothing نفرت والے and disgust اور یہ بھی نفرت ہے to exaltation اس کو بلند کرتا ہے and serenity اور اس کو سکون دیتا ہے he wants to reveal the beauty of life in life وہ زندگی میں زندگی کی خوبصورتی کو بینکاب کرتا ہے he wants to reveal the principle that truth is beauty and beauty is truth وہ اس اصول کی reveal بینکاب کرتا ہے کہ یہ اصول بڑا بنیادی ہے کہ سچ خوبصورتی ہے اور خوبصورتی سچ ہے negative capability is also closely related to the ability to perceive beauty negative capability بڑی نزدیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس صلاحیت کے ساتھ کہ آپ تصور کریں خوبصورتی کو and this sense of beauty in great poets اور یہ sense of beauty جو ہے بہت بڑے شورہ کرام میں overcomes every other considerations سب پر غالب ہوتی ہے every other considerations ان کی دوسری تمام سمجھ بوجھ کی باتوں سے Keith sings that the poet is succeeded only Keith یہ سمجھتا ہے کہ شاعر کامیاب ہوتا ہے only if he is able to help the reader to share کہ وہ مدد کر سکے پڑھنے والے کی کہ وہ share کرے what he has experienced کہ اس نے کیا تجربہ کیا ہے he should inspire and move the reader شاعر کو چاہیے کہ وہ پڑھنے والے کو متاثر کرے اور اس کو move کرے to such an extent and اس حد تک that he blindly starts following کہ پڑھنے والا بھی شروع کر دے پیروی کرنا the poet کی and forget his own miseries اور پڑھنے والا اپنے بھی دکھوں کو بھول جائے Keith says Keith says of the opinion Keith's کی یہ رائے ہے that poets should not import their own ego کہ شورا کرام کو نہیں چاہیے کہ وہ import کریں اپنی ذاتی انا کو and petty private worlds اور اپنی گھٹیا ذاتی دنیاوں کو on to the other readers اپنے پڑھنے والوں کے اوپر negative capabilities is achieved only when only where the character of the poet is not confirmed negative capability حاصل ہوتی ہے جہاں کردار شاعر کا جو ہوتا ہے is not confirmed confirm نہیں ہوتا کہ اس میں شاعر کئی موجود ہے کہ نہیں ہے the character of the poet should be flexible ہونا شاہیے rather than confirm نہ ہی تصدیق شد ہونا شاہیے he should possess the capacity of annihilating himself شاعر کے اندر possess ہونی شاہیے ایک گنجائش کہ وہ annihilating کہ فنا کر لے خود کو and merging himself completely اور اپنے آپ کو بھارے مکمل طور پر شیخ سپیر واس hamlet میکبت یاغو پورٹشیا and ڈیسٹی مونہ جو ہیں اس کے characters شیخ سپیر کے and yet he was none of them اور ان سب کے اندر شیخ سپیر کہیں تھا بھی اور کہیں نہیں بھی تھا کیٹس واسٹیوڈ ڈیسٹی پل اف شیخ سپیر کا سچا شاگر تھا he was capable of entering holy into the very being of his creations کیٹس اہلیت رکھتا تھا داخل ہونے کی مکمل طور پر اپنے جو creations کردار تھے being ان کی ذات کے اندر for attaining the ability of negative capability کی صلاحیت حاصل کرنے کا جاندر تعلق ہے a poet must have an openness of mind شاعر کا ذہن کھلا ہونا چاہیے imagination is activated through the sensuousness شاعر کی جو تخیلات ہوتے ہیں وہ سرگرم ہوتے ہیں اس کی حصیات کے ذریعے whereas intellectual intellect retards اور اس کی جو ذہانت ہوتی ہے اکل ہوتی ہے وہ retards وہ بگڑ جاتی ہے the flow of imagination وہ imaginations کے flow کو بگاڑ دیتی ہے اکل negative capability is not the result of an intellectual process negative capability مکمل طور پر نتیجہ نہیں ہوتی ذہانت کے عمل کا it results from imagination negative capability کا تعلق جو ہے یا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے تخیلات سے ہوتا ہے those who wholly depend on intellect وہ جو مکمل طور پر ذہانت پر یقین لگتے ہیں یعنی سار کرتے ہیں can never require this capability وہ یہ صلاحیت نہیں حاصل کر سکتے کیٹس ونس ریمارک کیٹس نے ایک مطبع کہا what shocks the philosopher کہ philosopher کو جو چیز صدمہ پہنچاتی ہے delights the chameleon poet وہ chameleon poet کو خوشی دیتی ہے in order to nightingale he becomes a part and parcel of the nightingale کا ایک بڑا اہم جز بن جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چل دا کہ وہ nightingale کی بات کہہ رہی ہے اپنی he forgets the harsh realities of life زندگی کی تلق ککتوں کو بھول جاتا ہے and enters the joyous world of nightingale کی خوشی والی دنیا میں شامل ہو جاتا ہے away away for i will fly to thee not sheltered by bakashos and his parts but on the viewless wings of poesy though the dull mind perplexes and retards یہ odd to nightingale میں بڑی details دسکرپشن میں اور اس کی ویڈیو میں explain کی گئی یہ بات text کی lines in the odd on indolence neither love nor ambitions nor poetry seems to be worthwhile to give up luxurious enjoyment of the moment اس poem کے اندر بھی اور on indolence میں بھی نہ تو محبت نہ ہی خواہش نہ ہی شاعری worthwhile قابل عزت نظر آتی ہے یہ اہمیت والی نظر آتی ہے to give up luxurious enjoyment of the moment کے اس میں پر آسائش لطف جو ہے اس لمحے کا اس کو give up چھوڑ دیا جائے so sweet as drossy mounds and evenings stepped in horrid indolence of or for an age so sheltered from an eye that i may never know how change the mounds or hear the voice of busy common sense in order to autumn the poet identify himself with the spirit of autumn کی روح کے ساتھ اپنی شناخت کرتا ہے he becomes a reaper وہ فصل کٹنے والا بن جاتا ہے sitting careless on a gleaner gleaner کہتے ہیں یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ گندم کے دانوں والا جو فرش ہوتا ہے جس پہ دانیں بکرے ہوتے ہیں اور گلینر کہتے ہیں دانیں چننے والے کو خوبصورتی خزا کی دیکھ کہ وہ بڑا ریلیکس محسوس کرتا ہے ہی اٹرز وہ یہ کہتا ہے where are the songs of spring a where are they think not of them thou has thy music to in the end we can say that dog keats did not achieve negative capability to the full ہمیں اس چیز تو کہنے میں کوئی جیجک نہیں ہے کہ اس نے negative capability کو مکمل طور پر حاصل نہیں کیا yet he achieved the ability to present a scene vividly لیکن اس نے حاصل کر دی ہے یہ صلاحیت کہ وہ پیش کرے ایک scene کو vividly واضح to a large extent وسیع پیمانے تک which makes his poetry جو کہ اس کی شاعری کو بنا دیتی ہے convincing and appealing کائل کرنے والی اور متاثر کرنے والی rest of the assignments of M English part one part two and all masters of bs english literature line by line word by word all assignments are available in the playlist of my channels see you next time in a next video bye bye